بسم اللہ الرحمن الرحیم آج قدس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 اور دوسرے پارے کی دوسری آیت پر مشتمل ہے سب سے پہلے ترجمہ دیکھئے وَقَذَلِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ بنایا ہے ہم نے تمہیں امتوں وسطہ ایک اعتدال والی امت لِتَقُونُ تَاكِ تم ہو جاؤں شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ وَأَوْاكُونَ الرَّسُولُ وَأَوْاكُمْ تُمْ پَرْ شَهِيدًاً گَوَا وَمَا جَعَلْنَاكُمْ اَرْنَحِ مُقَرْرَ کیا ہم نے الْقِبْلَةَ اللَّةِ اس قِبْلے کو کُنتَ عَلَيْهَا جس تو کہ تم جس پر تھے اللہ مگر لِنَعْلَمَا یہ جاننے کے لیے یائی تاکہ ہم جان لیں مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ کون اتباع کرتا ہے رسول کی مِمْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ قِبِهِ اور کون پھر جاتا ہے اُلْتِبَوْا وَإِنْقَانَتْ اور یقیناً یہ تھی لَقَبِیرَتًا بہت بڑی بات بہت بھاری بات یہ مشکل بات اِلَّا عَلَىٰ الَّذِينَ حَدَ اللَّهِ مَگر ان لوگوں پر کے ہدایت دی ہے جن کو اللہ نے مَا تَعْنَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ لیوغیہ کہ وہ ضائع کرے ایمانکم توہارے ایمان کو اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی بِاللہ سے لوگوں پر لَرَعُوفٌ بہت شفیق رحیم ونہائیت مہربان ہے اس آیتِ قریمہ میں اللہ جللہ شان نے تحویل قبلہ کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے جو تمہارا قبلہ تبدیل کیا یہ کیوں کیا ہے اور اس سے پہلے اس امت کی ایک فضیلت بھی بیان فرمائی ہے جو شروع کے الفاظ ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْ وَسَطَا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک اعتدال والی امت پیدا فرمایا ہے ہماری جو امت ہے یہ سب سے افضل امت ہے دیگر جو فضیلتیں اس کے ساتھ جو ہمیں کتاب دی قرآن کریم وہ سب سے افضل کتاب ہے جو ہمیں نبی دیا وہ سب سے افضل نبی ہے اور اس امت کو پھر سب سے افضل امت بنایا کیونکہ یہ اعتدال والی امت ہے تو وسطن کا معنی ہے مُوتَدِل اعتدال والی عدل والی اس امت میں افرات و تفریط نہیں ہے نہ اس دین میں ہے اور نہ اس امت میں ہے ہر اعتبار سے من دے جو خدا کا بندہ ہے ہر ایک کی ایک حیثیت ہے اس حیثیت سے اٹھا کے آگے نہیں بڑھا دیں انگر چھے ہمارے معاشرے میں کچھ تھوڑا مد افرات پایا جانے لگا ہے کہ بعض لوگ ولیوں کو بھی خدا بنا دیتے بعض لوگ بعض صحابہ کو بھی مشکل نہیں وہ چند لوگ ہیں تو یہ اعتدال والی امت ہے پھر ایسا بھی نہیں ہے جب اس امت کو یہ حکم ہوا ہے کہ جاؤ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑاؤ تو فوراں کٹ بڑھنے کے لئے تیار ہو گئے اور اپنا تن من دھن اس کی بازی لگانے کے لئے تیار ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل نے موسی نے کہا تھا کہ آپ اور آپ جا کے لڑے ہم تو یہاں میٹھے ہیں ایسا نہیں تو اس طرح کی جو اعتدالیاں دوسری امتوں میں تھیں وہ اس امت کے اندر بلکل بھی نہیں ہے پھر انہوں نے جس طرح انبیاء کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے عقائد بنا لیے تو ہم رسول کی تعظیم بھی کرتے جس حد تک ممکن ہے اس کی تعظیم کرتے اس رسول کی ترہین برداش نہیں کرتے اس کے لئے کٹ پر لے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے رسول کو رسول رکھے عبدہ ورسول وہ رسول اللہ کا بندہ ہے اس کا نمائندہ ہے پیغمبر ہے اس کو ہم نے خدا نہیں بنا دے یہ ہے پھر عمل اور عبادات کے اندر بھی اعتدال ہے کہ جس طرح نصرانیت میں لوگوں نے اس معاشرے کو چھوڑ دیا اور رہبانیت اختیار کی وہ معاشرے سے کٹ گئے جو ان کے راہے شادی بیانی کرتے اور لوگوں سے میل جول نہیں ہمیں یہ حکم نہیں ہے اس معاشرے کے اندر برائیوں کے باوجود گناہوں کے باوجود ہم نے اس معاشرے کو چھوڑ نہ نہیں ہے سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور اس لوگوں نے اس اعتدال سے نکل گئے جس کی بہت ساری خورہ خرابی پیدا ہوئی ہیں اقتصادی اور مالی طور پر بھی اعتدال معتدر بنایا ہے اللہ نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ چیزیں تمہارے لئے جائز ہیں یہ نجائز ہیں اور ان کی پوزیشن بھی بتا دی پھر دنیا بنائی ہے دنیا کی اللہ نے مذہبت بھی ان کی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم اس کو چھوڑ دو کٹ جاؤ اس کا طریقہ بتایا کہ یہ دنیا تمہارے مقصد کے لئے ہے فائدے کے لئے ہے یہ تمہارے فائدے کے لئے ہے تمہارا مقصد نہیں ہے مقصد تو تمہارا آخر ہے تو یہ اعتدال ہے ہر حوالے سے اگر انسان دیکھے اور جب اعتدال سے کوئی چیز نکل جاتی ہے تو پھر خرابی لازم ہوگئی تو اس اعتدال پہ جب تک ہم قائم رہیں گے ہر حوالے سے تو اس وقت تک پھر تو ہم ٹھیک ہیں لیکن جب اعتدال سے نکل جائیں گے تو پھر خرابی لازم ہوگئی تو بھارک ایف اللہ جل شان نے اس امت کو اعتدال والی امت بنایا ہے اور اسی وجہ سے اس امت کی دیگر امتوں پر فضیلت بھی ہے اور پھر انگلے جو الفاظ ہیں اس نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک اعتدال والی یا امت وسط کیوں بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلِكُ مشہیدہ اور رسول تم پر گواہ بن جائے اس بات کو سمجھ گئے گواہ کس طرح کہ جب قیام آئے دن سارے نبی ساری امتیں اللہ کے سامن پیش ہوں اللہ جل شان و انبیاء سے پوچھیں گی کہ آپ بتاؤ تم لوگوں نے میرا پیغام اس انسانیت تک پہنچایا تھا یا بھی پہنچایا تھا تو اس وقت لوگ انگا کر گئے حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رہتا ہے کہ ساڑھے نو سو سال لوگوں کو تبلیغ کی ہے لیکن لوگ انگار کر دیں گی یہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں اب وہاں پہ وہ پیغمبر بھی پریشان ہو جائے گی کہ ہم کس طرح اس بات کو ثابت کریں کہ ہم نے اللہ کا پیغام توحید کا پیغام رسالت کا پیغام ان تک مہنچا ہے اس وقت ان رسولوں کے حق میں لوگوں کے خلاف گواہ یہ امت بلدے گی یہ امت کہے گی کہ اللہ ہم گواہ ہی دیتے ہیں کہ ان رسولوں نے ان لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچایا تھا یہ جھوٹ بلدے ہیں پہنچا تھا تو اس طرح پھر وہ پریشانی ان انبیاء کی خطب ہوگی کہ اللہ نے اس امت کو گواہ بنایا ہے اور اس امت کو گواہ کس طرح بنایا کہ ان کے رسول کو گواہ بنایا پھر یہ کہیں گے کہ تو تمہیں کیسے پتے چلا تو لوگ کہیں گے یہ امت کہیں گی ہمارے رسول نے بتایا کہ اس سے پہلے فلان انبیاء گزرے تھے فلانے کریم میں ذکر ہے عزبراہیبہ اسلام کا حضرت اسحاق اسلام کا اسماعیل اسلام کا اس سے پہلے روح علیہ السلام کا آدم علیہ السلام کا دیگر بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے تو ہمیں ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا اس کی وجہ سے پھر یہ امت گواہ بن جائے گی شاہد بن جائے گی لطگون شہدہ آل الناس و یکون الرسول آل کے جائے گا تو یہ بھی اس امت کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہو گئی ہے باقی تمام امتوں پر ان سب پر یہ امت گواہ بن جائے گی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت سب لوگ جب پریشان ہوں گے ابیاء پریشان ہوں گے تو یہ امت گواہی دے گی ان انبیاء کی حق ہوئے اور پھر یہ ہے کہ آگے فرمایا و ما جعلنا القبلة اللہ تکنت علیہ الا لنعلم اس ان الفاظ میں اللہ جللہ شانو نے اس تحویل قبلة کی جو بات ہے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے جو قبلة تمہارا مقرر کیا تھا بیت المقدس یہ کیوں گیا پھر قبلة ہم نے تبدیل گیا یہ کیوں گیا تھا یہ اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کی تباہ کون کرتا ہے الٹے پاؤں کون پھرتا ہے کہ تمہارے اندر صرف ایک مخصوص جہد کی تعظیم ہے جس طرح ہمارے ہاں لوگ ایک خاص چیز پکڑ لیتے ہیں تو اس وقت بھی ایسے ہی ہوا یہودیوں نے صرف بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو سب کچھ سمجھ لیا جو لوگ عرب تھے وہ صرف بیت خانہ کعامہ کی طرف رخ کر کر عبادت کرنے کو چاہے وہ شرک کریں چاہے لوگوں پر ظلم کریں بس سیئی سارا دن اس کو سمجھ لیا تو یہ اللہ جللہ شانو حرمائے کہ ہم یہ دیکھنے چاہ رہے تھے کہ رسول کی تباہ کون کرتا ہے تو جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے آپ نے بیت اللہ کو چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف رخ کر لیا جو آپ کے سچے ماننے والے تھے اتباہ کرنے والے تھے وہ آپ کی بیچے ادھر ہو گئے سولہ ست رہماں نماز پڑھنے کے بعد جب پھر دوبارہ حکم ہوا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کریں جو آپ کے سچے ماننے والے تھے انہوں نے ہیلو حجد نہیں کی فوراں نماز کے اندر ہی آپ کے پیچھے انہوں نے اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا تو فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون رسول کی اتباہ کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے بیج میں قیلو کال کرے گا سوال کرے گا اتراز کرے گا ہیلو حجد کرے گا کہ یہ کیوں جی کم پہلے یہ کے بلا پھر یہ کے بلا پھر یہ کے بلا یہ والے سوالات جو کرے گا تو یہ مراد اس سے یہی ہے تو یہ ہم نے ہمی دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ جانچنا چاہ رہے ہیں اللہ جلل شانو کہ کھڑا کون ہے کھڑا کون ہے جو صحیح پکا ہے متبع ماننے والا ہے تو وہ تو سوال نہیں کرتا تو یہ بات دیکھنے کے لئے اس کی حکمت بیان فرمائی اور پھر فرمایا ساتھ کہ وَإِنْ كَانَتْنَ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَ اللَّهِ کہ یہ قبلے کی تبدیلی یہ آسان نہیں تھی بہت مشکل تھی سانچی بات ہے ایک لمبے عرصے تک لوگ ایک قبلے کی طرح رخ کر کے عبادت کر رہے ہو اچانوں کو ان کو یہ حکم دے دیے جائے کہ تم چھوڑو ادھر کرو تو وہ طبیعتوں پر بزاجوں پر بہت گران گزرتا ہے دشوار ہوتا ہے آدمی کو یقتم ایک اس کے اندر ایک بات بیٹھ جاتی ہے تبدیل اب اس میں سے لوگوں کے تقادات میں جو چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں گاؤں دیہاتوں میں جب ان کو بتایا جائے کہ بھئی حقیقت یہ نہیں یہ ایسے ہے تو وہ جلدی جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے چاہے آپ قرآن سے بیان کریں لوگوں کو بتائیں وہ کہتے ہیں ان کو نیا دین آگیا ہے تو یہ بہت مشکلت اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بہت بھاری بات تھی مشکل بات تھی اللہ اللہ بین ہاں جن لوگوں وہ نے راہ دکھا دیا ہے صحیح راستہ بدا دیا ہے ہدایت دیتی ان کے لئے کوئی مشکل نہیں اس لئے جو صحیح پکے مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمائی تو انہوں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ و اجمائی پھر گئے تو وہ آرام سے حضور کی پیچھے نماز کے اندر انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا اور فرمایا اگلے جو الفاظ ہیں یہ ایک سوال کا جواب ہے اب جب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب اب تو دوبارہ قبلہ بیت اللہ شریف بن گیا ہے پہلے جو سونہ سترہ ماہ مدینہ میں بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نمازیں ہم نے پڑھی ہیں ان نمازوں کا کیا ہوگا اور اسی طرح وہ لوگ جو اس دوران مسلمان دنیا سے انتقال کرے گئے جو صحابہ چلے گئے اور انہوں نے ان کو یہ موقع نہیں ملا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا انہوں نے تو نمازیں ساری بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں تو کیا ان کی نمازیں ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ تمہارے ایمان کو تمہارے عمال کو ضائع کرے وہ جو تم نے پڑھی نمازیں وہ نمازیں میں ٹھیک ہیں اس لیے کہ وہ بھی تم نے اللہ کے حکم سے پڑھی تھی اس وقت حکم یہ تھا کہ بیت المقدس سے رخ کرو اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے ابھی حکمی ہے کہ بیت اللہ کی طرف کرو یہ بھی ٹھیک ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا تمہارے عمال کو ضائع ہیں تو انسان جب اللہ کی اتباع کر کے اللہ کی بات مان کے اطاعت کر کے جو بھی عمل کرے جس طرح کبھی کرے اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت ہی شفیق بہت ہی مہربان ہے یہ مت سمجھو گے وہ تمہارے عمال کو ضائع کرے گا تو ان آیات میں یہ والی سب باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ جلل شانو ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر دعوالہ الحمدللہ